ملیحہ لودی کا کہنا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی میں ایک مشتر کا قراردار پیش کرے گا جس میں مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرنے کا امریکی فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے ملیحہ لودی کا عالمی ادارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے سفیروں کے گروپ کے علاست کے موقع پر ویڈیو میسیج میں کہنا تھا آج پاکستان نے القدس پہ جو ریزولوشن ہے اس کو کو سپانسر کیا ہے جو جمعیرات کو تھرزڈے کو جنرل اسیملی میں پیش ہوگی پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے اس ریزولوشن کو کو سپانسر کیا ہے ہمیں امید ہے کہ بہت ہی ہیوی میجوریٹی کے ساتھ یہ جمعیرات کو جنرل اسیملیز کو اڈاپٹ کرے گا اور یہ اسی ریزولوشن سے ملتی جنتی ہے جس کو سیکیورٹی کاؤنسل میں امریکہ نے ویٹو کیا تھا اس فیصلے کو بلکہ پاکستان نے آلریڈی ریجیکٹ کیا ہے امریکہ کا جو فیصلہ تھا اور امریکہ کا جو ویٹو تھا ہم نے نہ صرف ریجیکٹ کیا ہے ہم نے ریگریٹ کیا ہے پاکستان کا امریکی صدر کی طرف سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے پاکستانی مندوب کا کہنا تھا ہم نے یہ بھی کہا ہے اور آج میں نے اوائیسی میٹنگ کو بھی یہی بتایا کہ پاکستان اس فیصلے کو اللیگل سمجھتا ہے اور پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس فیصلے سے میڈلیس میں جو تناو ہے میڈلیس میں جو کیاوس ہے میڈلیس میں جو انسٹیبیلٹی ہے اس کا مزید اضافہ ہوگا سو بہت ضروری ہے اس وقت کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ایک ہی آباس سے یہ کہے امریکہ کو کہ ان کا جو یہ فیصلہ ہے اس کو ریورس کیا جائے تاکہ فلسطین کے جو عوام ہیں جو کب سے جسٹس اور امن کے لئے انتظار کر رہے ہیں ان کو فائنلی امن ملے الکدس کے مسئلے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ملیحہ لودھی نے مزید کہا الکدس جو ہے وہ مسلم دنیا کا بہت ہی اہم ایشو ہے میں تو یہ بھی کہوں گی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہت اہم ایشو ہے اور اس کا سٹیٹس اس طرح سے تبدیل کرنا ایک illegal declaration کے ذریعے انٹرنیشنل لوگ کی خلاف برزی ہے تو جنرل اسیمبلی کی اس ریزلوشن کے اٹاپٹ ہونے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی سٹرونگ سیاسی میسج جائے گا واشنگٹن کو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک طرف کھڑی ہوئی ہے فلسطینی عوام کے حمایت میں جس میں کہ پاکستان بھی صفحے اول ہے اور دوسری طرف امریکہ اور اوکیوپائنگ پارے کھڑا ہے تو امریکہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ جانا ہے یا ایک ہی ملک کے ساتھ جانا ہے جس کی وجہ سے میڈلیس میں اتنی انسٹیبلیٹی ہے اور جس کی وجہ سے اتنا کیاوس ہے میڈلیس پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز خبروں تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی تجارتی ثقافتی تفریحی معلوماتی مذہبی تعلیمی صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف ٹین این ٹی وی پر